برج خلیفہ کی کنسٹرکشن پر کام چل رہا تھا پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا اب باری تھی اس پر وینڈو پینل لگانے کی انجینئرز کا خیال تھا کہ وینڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں لہٰذا اس پر کسی کا دہان ہی نہیں گیا لیکن پھر وہیں ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا تو بھئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو وینڈو پینل لگائے جانے تھے ان کو لگانے کے بعد برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر دین کے ٹائم ہنڈرڈ سینٹی گریٹ تک جا پہنچا اتنے ٹیمپریچر میں کسی بھی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیمپ کو مسئبت میں ڈال دیا تھا اس مسئلہ کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریر ڈیزائن کا کام رکنا پڑا پورے اٹھارہ مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر لہا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے منیجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا انسپائرنگ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشحام دید ناظرین دوبھئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے انچی عمارت ہے دو ہزار سات سو سولہ فٹ انچی بادنوں کو پھاٹ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر ون پوائنٹ فائب بلین ڈالرز یعنی ایک سو چودہ عرب روپے کا خرچہ آیا صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کے ہسٹری کا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے یہ عظیم کارنامہ انجینئرز آرٹیٹیکٹ اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سلویشن نکالا گیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا تھا اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف چھ سالوں کا ٹائم دیا گیا جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ سر انجام دینا تھا ان چھ سالوں میں بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی صرف تین سالوں کا وقت ریکوائر تھا اور اگر تین سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا تین سال میں فیزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے اسی وجہ سے فروری دو ہزار چار میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ دیزائن کا کام بھی چلتا رہا چیلنج نمبر ٹو جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا عام طور پر لمبی بیلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے لگن جس سے کہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ردل پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر تو پھر سوال یہ اٹھائے گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا بزن اٹھا سکیں گے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن جی ہاں برج خلیفہ کی بنیاد ایک سو بانوے سالڈ سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی جو پچاس میٹر زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں پورے برج خلیفہ کا وزن ایک دو نہیں بلکہ پورے ایک سو بانوے سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا چیلنج نمبر تری برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے شیکاگو میں ٹاپ لیول آرٹیٹکٹ فرم سے رابطہ کیا یہ آرٹیٹکٹ فرم ماضی میں بھی کئی اونچی امارات کے سٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی لیکن دنیا کی سب سے اونچی امارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھونٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بیلڈنگ بھی ایک سو ساٹھ منزلہ ہو اس یونیک پرابلم کا سلوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر جو پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا چیلنج نمبر فور دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوک جاتا تھا اس چیلنج کا صرف ایک ہی سلوشن تھا وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں برج خلیفہ میں لگنے والا کنکریٹ کا ٹوٹل وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے تین سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگوائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا چیلنج نمبر فائف کنسٹرکشن کے کام کو اب تین سال ہو چکے تھے اور برج خلیفہ کے ایک سو چالیس فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ایک سو چالیس میں فلور پر ہی توڑ دیا تھا لیکن میٹیریل کو اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھیں وہ میٹیریل کو ایک سو بیس میں فلور تک ہی پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھیں صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی جو کرین آپریٹرز کرین کو ہنڈل کرتے تھے انہوں نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اسی لیے ایچ آر فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دوبائی لائی گیا یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے لیکن ان سب میں ایک چیز کومن تھی یعنی ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا سات سو میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے چیلنج نمبر سکس برج خلیفہ کی لانچ میں صرف دو سال بچے تھے بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز جی ہاں برج خلیفہ پر ٹوٹل چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے تھے جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کی اندر کا ٹیمپریچر دوبائی کی کڑکتی گرمی اور انچائی کی وجہ سے ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچتا تھا اور یہ گلاس لگا کر پوری بلڈنگ کو تھنڈا کرنے میں دس کنہ زیادہ بجلی استعمال ہوتی پورے اٹھارہ مہا اس مسئلے کے سلیشن میں گزر گئے لیکن آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جان زیرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سلیشن موجود ہے لیکن وہ سلیشن بہت مہنگا ہوگا جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی موجود نہیں تھا جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنائے جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی یووی ریس کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت دو ہزار ڈالر تھی اور ایسے چوبیس ہزار پینل بننا تھے اور یہ رقم تقریباً تین ارب ساٹھ کروڑ تھی جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہیں گلاس پینلز منفیکچر ہوئے اور صرف چار مہنوں میں یہ الومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے چیلنج نمبر سیمن کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بلکل تیار تھا گیس بجلی اور پانی کا سارا کام ہو چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورہ ضرور تھا برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی اس کے اوپر ایک سالیڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر اور اس کا وزن ساڑھے تین سو ٹن تھا دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزن سٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا رکھے لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا آخر کار انجینئرز نے ایک فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چھوٹی پر ہی اس کو واپس اسیمبل کیا گیا چیلنج نمبر ایٹ اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا لیکن سالوں کی دھور مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح سے پالش کرنے کا جس کا اور تو کوئی سلویشن سمجھ نہیں آیا بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے ٹوٹل چوبیس ہزار پینلز کو باہر سے پالش کروایا گیا یہ وینڈو کلیننگ کا کام ابھی تک بھی ورکرز کی مدد سے کیا جاتا ہے اب آپ جانیں گے دنیا کی بلند ترین بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل بارہ ہزار ورکرز ایک ہی ٹائم کام کرتے تھے برج خلیفہ کی ہائٹ تین آئیفل ٹاورز کے برابر ہے برج خلیفہ میں ٹوٹل چوبیس ہزار پینلز لگے ہیں جن کا ٹوٹل وزن پینتیس اے تھری ایٹی ہوای جہاز کے وزن کے برابر ہے دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ برج خلیفہ میں موجود ہے برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والے لیفٹس کہلائی جاتی ہیں برج کے ٹیرسز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹیکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتی ہیں کیونکہ اوپر کے فلورز پر ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری ون ہریکین ہوتا ہے برج خلیفہ کی چوٹی سو کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے چیز چگہ برج ابھی موجود ہے اس چگہ پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے سنسیٹ دن میں دو دفعہ دیکھا جا سکتا ہے ایک بار نیچل فلور سے دوسری بار ٹاپ فلور سے امید ہے انسپائرنگ ٹی وی کا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ